چیف جسٹس صاحب اپنے سویل کورٹوں میں جائیں دیکھیں کالوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیسز نہیں ہوتے گورنرز تو کورٹوں میں بھی ہونے چاہیے نا لاکھوں کیسز زیرے التواہ ہیں چیف جسٹس عدالتوں میں جائیں پہلے اس ادارے کو دیکھیں جس کے وہ سربراہ ہیں اپوزیشن ہم نا اہل ہیں تو ہمیں عدالت میں بلائیں سندھ اور پنجاب میں حکومت کے اندر حکومت ہے چیشہ وطنی میں ریف کے بعد زندہ جلائی گئی آٹھ سالہ نور فاطمہ قتل کی تحقیقات کا آغاز چار رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی محکم داخل اور پنجاب فرنزک ایجنسی کا نمائندہ بھی شامل پولس کا ایکشن جاری دس مشتبہ افراد زیر حراسط کراچی سے گرفتار دہشت گرد آلہ تعلیم یافتہ نکلے مزمل انجینئر بی اے پاس ہے افغانستان سے تربیت حاصل کی تحقیقات جاری سی ٹی جی نے دو روز قبل چار عام دشمنوں کو گرفتار کیا تھا درشت گردی ترمیمی آرڈیننس پیش اپوزیشن نے مخالفت کر دی پارلمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا رضا ربانی کا اعتراض علی جانگیر صدیقی سے متعلق تحریک الٹوا مسترد حکومتی آرڈین کی اداروں پر سخت انقید موجودیہ قبالین وہ سیدھا ہو گئے ہیں چیف جسٹس کا اظہار خیال عدلیہ کے پاس اختیارات نہیں اور قانون سازوں کے پاس وقت نہیں مقالا کو ہر تاہل اور تعلق لینے کا کلچر ختم کرنے کا مشورہ چیف جسٹس نے کسانوں کو آدائیگی نہ کرنے کا نوٹس لے لیا تمام شگر ملز مالکان سے دس دن میں رپورٹ طلب کر لی کیس چوبیس اپریل کو سمات کے لیے مقرر چھوڑ گئے وہ بتا گئے کہ کیوں جا رہے ہیں نواز شریف کا منحرف لیگی ارکان کے اتحاد پر رد عمل عمران خانید کہا کہ ان کا سیاست میں ہونا نیک شگون نہیں بڑا بھائی اداروں کی تظلیل جبکہ چھوٹا تعریف کر رہا ہے عمران خانید کہتے ہیں بیبنس پارٹی سے اتحاد کا مطلب نواز شریف سے ہاتھ ملانا ہے اسپن یار ولی نے کہا کہ الیکشن میں جننات کا عمل دخل روک نہ ہوگا پیسے دے کر ووٹ خریدنا کرپشن ہے یا نہیں فاٹا کو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی دینے کا مطالبہ سی پیک کو چائنہ پنجاب کوریڈور قرار دے دیا نگرہ وزیراعظم ماہر اقتصادیات ہونا چاہیے نائم الحق کا اظہار خیال لیگی راندل کہتے ہیں ایسا وزیراعظم ڈھوننا ہوگا جو بددیانت نہ ہو نویت قمر کہتے ہیں عبوری حکومت کے لیے مشاورت جاری ہے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو انتالیس لوگ نون لیگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں بلوچستان اور سندھ میں کوئی لیگی نہیں رہے گا رمیش کمار کا دعویٰ غیر اقتصادی کے تمام ووٹس تحریک انصاف کو ملیں گے پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو بھارت نے سیس فائر کی خلاف ورزی بند نہ کی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے اخوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بتا دیا باؤ فورا دو ہزار پچاس تک پاکستان بڑی عالمی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کی چے الیکٹرک اور گیس کمپنی کی لڑائی کراچی کے عوام کی شامت آئی طویل غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ نیپرا کا نوٹس چے الیکٹرک کی وضاحت مسترد تحقیقاتی ٹیم آج کراچی آئے گی لوڈ شیڈنگ وجوہات کا خوج لگائے گی خبر میں پرائیوٹ سکول مالکان کو انتباع فی سال میں صرف ایک بار بڑھے گی دو بہن بھائیوں میں ایک آدھی فیز دے گا پرائیوٹ سکول ریگولیٹری آثورٹی کا مراسلہ چھٹیوں کے دوران ٹرانسپورٹ فی پر پابندی آئیت کر دی گئی انہوں نے آج نیوز کے پرگرام سپوٹ لائٹ میں دیا ہے خرشی شاہ کہتے ہیں کہ اور اسٹیابشمنٹ اپنی رائے مسلط کریں گے تو الیکشن کبھی صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے اداروں کو اپنے دائرے اختیار میں ہی رہنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ اور پنجاب میں حکومت کے اندر حکومت قائم ہے نگرا حکومت پر آج وزیر آزم سے مشاورت ہوگی خرشید شاہ نے یہ دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے معاملے پر ناکام ہو جائے گا اگر ادارے اپنا رول چھوڑ کے کوئی اور رول ادا کریں گے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو جا وہ عدلیہ ہو جا وہ مقرنہ ہو تو وہ بڑا نقصان ہوگا اداریہ آپ الیکشن کمیشن میں انٹر فیرنس کرنا شروع کر دے گی وہ کہنا شروع کر دے گی یہ ادھا ہے یہ ادھا ہے یہ ادھا ہے یہ ایسے کرو اس کو ایسے کرو تو پھر وہ الیکشن کمیشن اپنا رول پلے نہیں کر سکے گی اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی داکت کے وسیلے اپنا رول ان کے اوپر ڈامینٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ نہیں ہوں گے کتنی بھی پیٹیشن آئی ہیں وہ ان کو ریجیٹ کرتے جا رہے ہیں ابھی تاک جو چیلنج کی اندھا ہے تو خطشہ کیا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا 99% کورٹ میں جائے گا ادارت کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے چیف جیسر صاحب اپنے سویل کورٹوں میں جائے دیکھیں کتنے سالوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیسز نہیں ہوتے گاورنرز تو کورٹوں میں بھی ہونے چاہیے نا کم سے کم ادھر بھی جانا چاہیے نا پانی ادھر بھی جائے وہ ججز کو اچھی تنکہیں مل لئی ہیں ان کا حق ہے مگر جو ان کا اور سب سے بڑا حق ہے وہ جس ادارے کے ہیڈ ہے اس کو دیکھنا بھی ہے یہ دبل سٹنڈل نہیں ہے کہ ریٹائر جج کو پھر ایکسٹینشن اور عوضہ دیکھیں پٹھا کے چیمسٹر کے پاور دے دو اور وہ چلتا پھرے گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کہ تم لوگ نہ آلو تم کام نہیں کر سکتے بھائی اگر نہ آل ہے تو کورٹ کے اندر بلاؤ ججز بلائے کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ ٹھیک کرو اس طرح سے ادارے بروق چلتا ہے ریاستیں چلتی ہیں سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے پر سینٹ میں عرقین نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پارلمنٹ نے کردار ادا نہ کیا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی ہمیں ماضی کی خلطیاں نہیں دہرانی شاہی ہیں یوم آئین پر سینٹ میں آئینی بالا دستی پر بحث حکومتی اتحادی عرقین اداروں پر برس پڑے مصدق ملک نے اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کا مشورہ دیا جو حدود ہیں جو چکی ہیں جن کا آہاتہ ہو چکا ہے ان حدود میں رہ کر تمام کریں عثمان کاکر نے آئینی بالا دستی کا نقشہ کھیج دیا بدقسمتی یہ ہے کہ حاج بھی یہ حائین جویں بعض آداروں کو ناکابلے قبول ہیں حکومتوں کو جویں کام کرنے نہیں دے رہے ہیں خارجہ داخلہ پالیسی جویں ان لوگوں کے ہاتھ میں نئی پارٹیاں بنا رہے ہیں جیسا ہمارے صبح میں بنایا ہیں چیف جسٹر صاحب سے گزار پارلیمنٹ کے سینٹ کے توسط سے ہیں کہ مشرق کو لے آؤ اس کے سزا دے دوں پھر یہ آہین کا زمانہ تو گائندہ کوئی بھی یہ جورت نہیں کرے گا سینٹر حاصل بزنجو بولے کہ ہم آج تک یوم جمہوریہ کو یوم جمہوریہ تک نہ کہہ سکے رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ادارت تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر حالات کو نہ سمالا گیا شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہیں مزید خبریں شامل کرتے ہوں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں پی اے سل کے میچز پر امن ماحول میں ہوئے لیکن بھارت میں آئی پی ایل آتے ہی احتجاج شروع ہو گا پانی نہ ملنے پر سرکوں پر نکلے اور کسید میچز کے خلاف احتجاج کیا پولیس نے مسئلے پر احتجاج کرنے والے کئی مظاہرین کو گرفتر اب تقریباً محلہ قومی موومنٹ بن گئی ہے بہادر آباد گروپ نے فاروق ستار کو ایک بار پھر واپس آنے کی پیشکش کر دی جبکہ خالد مقبول صدیقی نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ فاروق بھائی پندرہ اپریل تک آ گئے تو سربرا مان لیں گے کچھ بھی ہو جائے بورٹ پتنگ کا دھپے پتنگ کوئی لگیں گے کراچی کے لوگ نکلیں گے بیلٹ پیپر پہ صرف اور صرف پتنگ کو ڈونیں گے ہم سب پارٹی کے کارکونے اور صرف پارٹی کی بات کریں گے ووٹ تو ایم کیو ایم کا ہوگا مگر کون سی والی بہادر آباد یا خواجہ اظہار نے تو اپنا عظم بتا دیا مگر عوام تذبذب کا شکار ہیں کہ پتنگ کون اڑائے گا کشمکش ختم کرنے کے لیے بہادر آباد گروپ نے بھی پندرہ اپریل کی لاسٹ وارننگ دے دی مگر فاروق بھائی تو زیادہ ہی برامان بیٹھ ہیں وہ ماضی بھولتے ہی نہیں خالد بھائی نے یہ تیہ کر لیا کہ ہاں آپ اپنی رابطہ کمیٹی سے اختیار لیں میں اپنی رابطہ کمیٹی سے اختیار لوں خالد بھائی نے آمن نہ صدق نہ میری اس بات کو مانگیے اگلے دن بیٹھ کے ہمیں اس کی شکل کو تیہ کرنا تھا لیکن اگلے دن وہ ایک اور ڈپٹی کنوینئر کو اپنے ساتھ لے آئے اختلافات کے باوجود ایمکیو ایم رہنوما الیکشن میں اپنی جانویں کر رہے ہیں مگر ووٹر سوچ میں ہیں کہ ووٹ کون سی ایمکیو ایم کو دیا جائے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں رینجرز اور پولیس نے کاروائیاں کر کے بارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جمشیت کورٹر سے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پکڑا گیا کراچی کے علاقے نیو ٹون میں رینجرز نے کاروائی کر کے بھتخور غلام مہیددین کو گرفتار کر لیا ادھر اسٹیٹ کرائم میں ملوث کاشیف علی اور آمیر سمید دیگر چار ملزمان دھر لیے گئے ملزمان کی قبضے رہے اصل اور منشیات برامت کر لی گئی جمشیت کورٹر میں پولیس ایلکار کو لوٹنے والے ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم ڈکیتی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہے ملزم نمان کا کہنا ہے کہ کاروائیوں میں دیگر تین ساتھی بھی ساتھ تھے ادھر لانڈی نیو کراچی اور کورنگی سے پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور مسروح کا سامان برامت کر لیا رکھ کریں گے لاہور کا جہاں راکم کے تنازے پر گولیاں چل گئیں اور اس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے آج نیوز نے اس وقت پی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے لاہور کے علاقے مصری شاہ میں باہمی تنازے پر فائرنگ ہوئی جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو محصول ہو گئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم رانہ بلال رانہ شہباز سے باہمی کھڑا ہے اور پیچھے ہاتھوں میں پسٹل چھپائے کھڑا ہے تل کلامی پر رانہ بلال نے بزار میں بیٹے رانہ شہباز پر فائرنگ کر دی اور دو مزید افراد بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے جلد ملزم تیاری کا لاہور پولیس نے مناوہ کے علاقے میں ہونے والے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا ملزم کوئی اور نہیں مقتول کا بہنوئی ہی نکلا مناوہ کے علاقے میں قتل کے مقدمے کا مدائی ہی ملزم نکلا راز اس وقت سامنے آیا جب پولیس نے شک گزرنے پر ساکیب بٹ کو حراست میں لے کر تفتیش کی تو اس نے سب کچھ اگل دیا ملزم نے جعداد حاصل کرنے کے لیے سلمان بٹ کو قتل کیا ملزم نے دورانے تفتیش کر کے وہ اپنی بیوی کے گھر رہش پذیر تھا اور مقتول اسے گھر چھوڑنے کا کہتا تھا جس پر اس نے رات گئے سوئی ہوئے سر میں گولی مارکٹ ڈراما رچایا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے آلہ قتل برامت کر لیا گیا ہے جل چلان مکمل کر کے ملزم کو دیا جائے گا بڑی خبر ہے پارا چنار خود کو شملے سمیت دیگر کاروائیوں میں ملوث تین دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کورم ایجنسی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا اور دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر کاروائی کی گرفتار دہشتگردوں کی نشاندہی پر اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا اسلحے میں دھما کا قیز مواد، بم، بارودی سرنگ کے جیس شامل ہیں یہ اسلحہ زیر زمین چھپایا گیا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق گرفتار دہشتگردوں نے غیر قانونی اسلحے کی خلید و فرم